اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن امید ہے تمام دوست خرید سے ہوں گے آج کوٹ میں ڈیٹ تھی میں نے جس وقت ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی تو اس وقت بھی میسیج پہ تھوڑا سا بتا دیا تھا دوستوں کو اور اس کے بعد ہمارے آفیشل سپوکس پرسن جناب شامی صاحب اور ہمارے ٹاپ لیڈرز میں سے ملک نوید صاحب انہوں نے بھی دوستوں کو اگاہ کر دیا لیکن میرا ان باکس بھرا ہوا ہے اور دوست بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈیٹیلز بتائیں ڈیٹیلز بتائیں I'm sorry to say بس یہ ہماری عادت ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں جس سے بھی کوئی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی وچلی گلدس ہو یا تو نیالی گلدس ہو میں ایسے تمام دوستوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ پروسیڈنگ کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی کومنٹس کرنے ہی نہیں چاہیے Honorable Judges نے جو بھی ڈیسیئن کرنا ہوگا وہ ہمارے سار آنکھوں پہ ہوگا لیکن آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی جو وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے جو آج نیب نے سٹیپ لیا لاک ایک چھوٹے سے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ I'm quite satisfied کہ بہت اچھا ہوا جو کچھ بھی ہوا آگے بھی جو ہوگا انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا اور آج کا سٹیپ ایسا سٹیپ تھا کہ جسے ہو سکتا ہے چونکہ سب سے بیسٹ پلینر جو ہے وہ اوپر اللہ پاک کی ذات ہے لاکھوں لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں سیفر ایمان خان نیازی صاحب کی نیک نیتی اس کا صلح جس جس چیز کو بھی آپ اس میں کانفار کر لیں تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو کچھ بھی ہا وہ بہت بہتر ہوا اور انشاءاللہ اس کا آلٹی میٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ پینفٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ہوگا ون تینگ نمبر ٹو اب اس چیز پہ جمپ نہ لیجئے گا چونکہ ریالیٹیز کو ہم ڈینائے نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کے اگر کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو اس کا فائدہ کچھ نہیں میری عادت میں بڑی سٹیٹ فارورڈ بات کرتا ہوتا ہوں آج کیس جس فیز میں انٹر ہوا اللہ نے چاہا تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے گیارہ کو ہی وہ فیصلہ آ جائے جو پھر کمال کا فیصلہ ہوگا لیکن جس فیز میں انٹر ہوا ہے چونکہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ اب جو چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اس کے اوپر چلنے ہیں آرگومنٹس and that is not necessary and compulsory کہ اے ون ڈے میں ایک دن میں فریقین جو ہے وہ شاید سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک فریق کے ہی دلائل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ یا رب ہی تو ایک کے پورے نہیں ہوا ہے آدھا دن گزر گیا پھر وہ آدھا دن کیا گزر گیا آدھے دلائل مکمل ہیں اوکے جی باقی اگلی پیشی تھے آپ کو پتا ہے ہمارے نظام کا تو آرگومنٹس ہوں گے اور یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ جو بھی ہونا ہے یہ قانونی لحاظ سے میں مات کر رہا ہوں لیگلی اور گراؤنڈ ڈیالیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیس کی نویت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ 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 اب تمام دوستوں کی دعاؤں کے سبب انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سرخ رو کرے گا بہت شکریہ موسیقی